ہم ریش پوری صاحب کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہوں گے تو وہ ہیرو کے طور پر فیمس تھے یا ویلن کے طور پر فیمس تھے کبھی سوچا یہ ویلن ورڈ کیسے آیا ہوگا انگلیش میں آپ سوچ کے کیا کروگے میں ہوں ویلن اصل میں سیمنٹک چینج کا ایک بڑا زبردست اگزیمپل ہے سیمنٹک چینج کے میننگ میں کیسے چینج ہونا رہتا ہے دیرے دیرے جیسے ہم سب لوگ گاؤں کے ہیں ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں اور ویداؤڈ فخر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم گاؤں کے ہیں کوئی برائی نہیں لیکن اگر کوئی کہے کہ ہم گمار ہیں تو لڑائی ہو جائے گی آپ نے دیکھا کہ گمار لٹرلی میننگ ہوتا ہے گاؤں میں رہنے والے کو کہتے ہیں لیکن فی الحال جو لفظ گمار ہے وہ ایک انسیولائز ڈادمی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ہے کہ نہیں ہے عربیں جواب دیجئے زور سے دیر کیوں رہے ایسا ہی ہے نا حالانکہ گمار کا لٹرل میننگ وہی ہے جو گاؤں میں رہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہوا اب آپ کو یہ بات گوارہ نہیں ہو رہی ایسا ہی کچھ ویلن کے ساتھ ہوا ویلن جس ورڈ سے انگلیش میں بنا ہے وہ ہے ویلنس اور ویلنس کا اصلی مطلب تھا گاؤں میں رہنے والا گاؤں میں رہنے والے لوگ اکثر چھوٹے کسان مزدور ہوا کرتے ہیں اور شہر میں رہنے والے لوگ اکثر ایرسٹوکرائٹ سامنت وادی لوگ یہ لوگ ان چھوٹے لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ بدتمیز ہیں یہ انسیویلائزڈ ہیں یہ انکاؤس ہیں یہ علمینرڈ ہیں کون لوگ شہری لوگ ان گاؤں کے لوگوں کو ان ویلنس کو یہ کہا کرتے تھے یہ میڈیویل ہسٹری کی بات سمجھئے سن بارہ سو پندرہ سو کیا اس پاس سمجھئے ویلنس کا اصلی مطلب تھا گاؤں میں رہنے والا کوئی کاشتگار مزدور ٹھیک لیکن ویلنس کو پھر دھیرے دھیرے انسیویلائزڈ آدمی میں کے سنس میں یوز کیا جانے لگا پھر کچھ دنوں بعد ویلنس ورڈ جو ہے وہ انسیویلائزڈ کے لیے رہ گیا اور گاؤں میں رہنے والے کے لیے پرٹیکولر ویلیجر لفظ استعمال ہونے لگا پھر ویلنس کو چینج کر کے ایک نیا ورڈ بنا دیا گیا یہ وہ نیگٹیو کریکٹر تھا جو کہانیوں فلموں ناٹکوں ڈراموں میں ہوا کرتا ہے تو ویلنس کا اصلی مطلب جو ٹھہرا وہ ٹھہرا گاؤں میں رہنے والا لیکن یہ سیمنٹک چینج ہوا دھیرے 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 اسی لئے میں آپ کو اس کی تاریخ بھی نہیں بتا پا رہا ہوں ویلنس جو بنا تھا وہ ویلنس سے بنا تھا پھر ویلنس ختم ہو گیا پوزیٹیو سینس کے لیے ویلیجر رہ گیا اور نیگٹیو سینس کے لیے آفٹر آل ویلن رہ گیا لیکن روٹ روٹ ہے آپ اس سے مکر نہیں سکتے